بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھیں جناب والا آج آپ جہاں چلے جائیں آپ کو ایک بات ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ موبائل پر مصروف لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اس سے کیسے جان چھڑائیں ایک بات تو میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس میں جان چھڑانی ہوتی ہے نا وہ جان چھڑانے کا کہتا نہیں ہے وہ جان چھڑا لیتا ہے اور اس کے لئے میں نے سگرٹ چھوڑنے کے اوپر میرے ایک لیکچر پڑھا ہوا اگر آپ کو موقع میں لے تو سن لیجئے گا لیکن جہاں تک تا تک موبائل فون کا ہے تو موبائل فون سے جان چھڑوانا اگر ہم اس جملے کو ریپلیس کر دیں کہ جائے نہیں چھڑوانی کیونکہ بڑا اہم ہے وہ ہماری زندگی میں بہت کچھ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو اس طرح سے بہتر بنائیں کہ وہ آپ کو متاثر نہ کرے اور نہ ہی آپ سے متاثر ہو اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہمیں اپنے کچھ روٹین کو پر یعنی دیکھ بھال کے اس کے پر کوشش کرنی پڑے گی اور اس میں آپ انوالک ان کو کر سکتے ہیں اپنے گھر میں موجود چھوٹے بچوں کو اور یہ زبرست طریقہ ہے آپ یہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ جو پانچ سات سال کا ہے یا وہ چاہے دس سال کا ہے یا پندرہ سال کا ہے جو سب سے چھوٹا بچہ وہ بیٹی ہو تو خاص طور پر زیادہ یہ افیکٹیو ہو جاتی بات اس کے ذمہ لگا دیا جائے کہ وہ ایک ٹوکری ایک اچھی پیارے سی باسکٹ بنائیں اور اس باسکٹ کو وہ لے کر وہ پھرتی رہے خاص طرح پر ان عوقات میں جب سب لوگ بیٹھے باتیں کر رہے وہ جائے اور وہ ٹوکری ان کے سامنے لے کر ایسے پہنچ جائے اور وہ اپنا موبائل اس کے اندر رکھ دیں پھر وہ دوسرے کے پاس سلے جیے وہ اپنا موبائل اس کے اندر رکھ دیں اور جب وہ موبائل اور وہ اس موبائل کو سامنے وہ ٹوکری کو سامنے ٹیبل کے اوپر رکھے وہ کہہ کہ یہ ہمارا فیملی ٹاک ٹائم ہے یہ ہمارا بات کرنے کا ٹائم ہے اور جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو یہ احترام کے خلاف ہے بات کے کہ آپ موبائل کے اوپر کچھ نہ کچھ بیٹھے دیکھ رہے ہوں یا آپ ادھر بیٹھے سکرالنگ کر رہے ہوں اسکیز می یہ ایسا کچھ بھی آپ کر رہے ہوں تو یہ وہ بیٹی کر سکتی ہے یہ وہ بیٹا کر سکتا ہے اس طرح کھانے کا جب وقت ہو تو جب پلیٹس لگتی ہیں جب آپ کے کپ رکھے جاتے ہیں گلاس رکھے جاتے ہیں جو بھی وہ ساری چیزیں رکھی جا رہے ہوتے ہیں اس سے اگر پہلے اس کو رکھنے سے پہلے اگر ایک کام ہو جائے کہ سب لوگ جب بیٹھ گئے ہیں اس ٹیبل کے ادھر گئے تو وہی پھر بیٹیا یا بیٹا وہ ٹوکری لے کر اور سب کے موبائل فون لے کر اسی ٹوکری میں وہ سائیڈ پر رکھ دے کھانا لگنے سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی ہوگی اور کھانے کے دوران تو بیسے کہا جاتے ہیں کہ کلام نہیں کرنا چاہیے بات نہیں کرنی چاہیے تو اس سے پہلے آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کی اس دیو نعمت سے لطف لے سکتے ہیں اور موبائل بھی آپ کے سائیڈ پر پڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہ جو خاص طرح پر مرد حضرات اپنے گھروں کو شام کو تشریف لے جاتے ہیں واپس وہ بھی اپنے اسی بیٹے یا بیٹی کا ذمہ لگائیں کہ آتے ہی بابا سے وہ فون لے اور ایک ایسی ہنچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ جہاں پر بیل بجے تو فون اٹھا لیا جائے یہ سکرالنگ وغیرہ یہ چیزیں نہ ہو چونکہ دیکھیں کسی بھی چیز کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک ڈسپلن ہوتا ہے جو قائم کرنا پڑتا ہے اور یہ سب آپ اپنے گھر کے لئے میں نے دیکھیں ابھی تک میں گھر کی ہی بات آپ سے کروں آفیس یا باہر کی تو میں نے بات ہی نہیں کی بہت آپ دیکھیں اتنا تیزی سے چیزیں ایک دوسرے کے اندر وہ یعنی آپ دیکھیں کہ مصروفیات معاملات پھر معاشی معاملات اس قدر بڑھ گئے کہ وقت ہی نہیں ملتا اور اگر وقت کہیں مل جائے گھر کے اندر تو وہ ہم موبائل کے لگے رہتے ہیں تو موبائل کو دیکھنا انسان کی موجودگی میں یہ انسانیت کی توہین نہیں تو اور کیا ہے اور اکثر دیکھیں تو کوئی اتنے عدہ اہم کام نہیں ہوتا مجھے ویسے تو یہ جو ٹوکری والی بات میں نے آپ سے کی اب اسے کر کے دیکھیں بڑا شاندار یہ ایکٹیویٹی بہت شاندار ایکٹیویٹی اب یہ کر سکتے ہیں اور جب آپ یہ کریں گے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہوں گے اور صرف آپ کو آپ ہی کی فیملی کو ہوں گے اور ہو سکتے ہیں کل کلہ کو لوگ آپ کو دیکھ کر اس کی نقل کرنا شروع کرنے اس سے کیا ہوگا لوگوں کے آپس میں تعلقات بہتر ہونے کے امکانات پیدا ہوں گے جو کہ زہر موبائل کے صورت میں ناملی نہیں رہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یار اس سے جو جو باپس میں بیٹھتے ہیں وہ تو ویسے لڑ پڑتے ہیں تو بہتر ہے موبائل میں لگے رہے تو بجائے اس کے کہ آپس میں بیٹھ کے کمیونکیشن کے سٹائل کو بہتر کریں ہم اس چیز کو ختم کرنے اور جب انسان انسان سے بات کرنا چھوڑ دے گا اور مشین کے ساتھ جڑ جائے گا تو صاحب مشین کو جتنا زیادہ ٹھیک کر لے وہ اس طرح احساس نہیں کر سکتی جس طرح کہ انسان انسان کا احساس کر سکتا ہے کیونکہ مشین انسان کی بنائی ہوئے اور انسان رب کا ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہماری جگہ کبھی نہیں لے سکتی چاہے وہ چیٹ جی بیٹی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو اور آج اگر آپ اپنے بچوں کے ذریعے میں بار بار کیوں بات کرتا ہوں کہ بچوں کے ذریعے اگر آپ یہ موبائل اکٹھے کرائیں گے تو کل وہی بچے زیادہ بیٹا ہوگا تو گھر میں کسی خاتون کو لے کر آئے گا پھر اس کے ہاں اولاد ہوگی انشاءاللہ بیٹی ہوگی تو کسی کا گھر جا کے بس آئے گے پھر اس کے ہاں اولاد ہوگی تو اس کے پاس یہ ایک واقعہ یہ ایک ایک ایکٹیوٹی یہ ایک روٹین ہوگا جس کو ہو سکتے ہیں وہ اس گھر کا حصہ بنا سکے اور اپنے رشتوں کو بہتر سے بہتر کر سکے اب آتے ہیں ذرا باہر کی لائف کی طرف جب آپ آفس میں ہوتے ہیں پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ جب آپ آفس میں وہ پانچ گھنٹے ہیں چھے ہیں آٹھ ہیں ان تمام تر اس ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ کا پیسے لے رہے ہیں تو پیسے لینے کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ ہیں آپ کو اسی مقصد کو وقت دینا ہے اور اگر آپ اس مقصد سے ہٹ کے کچھ اور کر رہے ہوں گے تو تو ویسے بھی ہماری آمدنی کے حلال و حرام بھلا معاملہ ہو جاتے ہیں مہاں پہ تو ویسے بھی ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا کرنا چاہیے نہیں کرنا آپ کو درمیان میں کھانے کا وقت فا آتا ہے چاہے کا وقت فا آتا ہے کوئی پندرہ بیس میٹ کے بریکس آتے ہیں آپ بریکس میں جائیں دیکھیں اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویٹی کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے اور اگر اپنے بریک ٹائم کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں تو صاحب وہ تو آپ کا ٹائم نہیں ہے وہ تو ان کا ٹائم ہے جو آپ کو پیسے دے رہے ہیں یہ تو اخلاقی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر سکرولنگ کرتے رہیں کچھ لوگ تو پوری پوری موویز ڈاؤنڈوڈ کر کے لے آتے ہیں چونکہ وہاں کے وائی فائی استعمال تو ان کا ہوگا ہمارا تو نہیں ہو رہا اخلاقی اعتبار سے یہ درست بات تو نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ گاڑی نہیں چلاتے اور آپ کا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ جو وہ ٹائم ہے اس میں آپ اپنے سوشل میڈیا کو وقت دے سکتے ہیں آپ جب صبح کے وقت اٹھتے ہیں صبح کی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ بیٹھتے ہیں قرآن پاک کے تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس دس پندرہ بیچ میں ڈادہ گھنٹہ ہے آپ اپنے سوشل میڈیا کو ٹائم دے سکتے ہیں یہ راتوں کو تو مت دیں اور آپ تھوڑا سا حساب لگا کے دیکھیں کہ آج سے پندرہ بیس پہلے راتوں کو جب لوگ سوتے تھے اور آج جب راتوں کو سوتے ہیں تو کتنا فرق ہے بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں میں تو فجر تک جاگتا رہتا ہوں یا جاگتی رہتی ہوں بڑے آرام سے کہتے ہیں یعنی وہ فطرت کے بالکل خلاف ایک بات کو بڑے آرام سے آپ کے خدمت پر پیش کر دیں اور یہ جو ساری رات جاگ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں سکرولنگ چل رہی ہیں اور جب سے یہ شوٹس آئی ہیں ٹک ٹاپ کی چیزیں آئی ہیں اس سے تو اور زیادہ ہو گئے یعنی آپ کو تین سے پانچ منٹ میں اگلے ہسائے رولا دیتے ہیں اور تین پانچ منٹ میں تصویر بدل جاتی ہے ایک اور تصویر آ جاتی ہے پھر ایک اور تصویر آ جاتی ہے وہ ایک جیسی کوئی چیز ہو تو ہم بور ہوں تھکیں اور سویں وہ تو ایک ختم ہوتا ہے دوسرا تماشا شروع دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع اور انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم تماشا دیکھنے ہوتے ہمارا تماشا بننا ہوتا ہے آپ اگر کنیکٹ ہونا چاہتے اپنے لوگوں کے ساتھ تو آپ کو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا اس دیوائز سے کیونکہ اس کا مقصد صرف پیغام کی حد تک تھا اس کا مقصد تھا کام کی حد تک اسے استعمال کریں اور آپ اور ہم جو ہم لوگ ہیں ہم تو سمجھتے کہ وقت کتنا قیمتی ہے چلے بچے بچے I understand کہ ان کو بھی اپنے گولز کا اپنے اوبجیکٹیوز کا ایمز کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہے ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے اور جنہیں اس بات کی سمجھ ناملی نہیں آتی تو میں ان سے ارس کروں گا کہ یہ والعصر ہے اس کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وقت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے ضرور استعمال کریں موبائل فون جان نہیں چھوڑانی اس سے بلکہ مینج کرنا سیکھنا ہے اور مینج کرنا سیکھنے کے لئے موبائل فری زون بھی بنا سکتے ہیں اس طرح بہت سے اور کئی قسم کی اکٹیویٹیز ہیں جو آپ کو خود بھی پتا ہوں گی جن کو آپ کر سکتے ہیں میرے تو یہ جو علم میں ہیں جو تجربے میں ہیں وہ میں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین اختلاف رائے کا حق آپ محبوظ رکھتے ہیں بزرد طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے گا